اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زہر خورانی کا معاملہ ہے اور میں اگرچہ کل اس پہ چارہ تھا کیونکہ شرارتیں بہت ہے اس موضوع کے اوپر تو نہ کیا جائے لیکن زہر خورانی کا معاملہ لے کے چلتے ہیں پنکی پیرنی اور ان کے ہزبنڈ اب پتہ نہیں ان کا آپس میں تعلق قائم ہے یا ہائی کورٹ والے مقدمے کے پیش نظر وہ نکا باطل ہو جانے کی صورت کے اندر ان کا جو تعلق ہے وہ ختم ہو چکا ہے سانوں کی پتہ پائیں آہو سانوں کی پتہ لیکن انہوں نے کہا کہ جناب پنکی پیرنی کو زہر دیا گیا ہے تو مجھے یاد آ گیا کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں جب ان کے اوپر گولی چلی تھی اوہی وزیر آباد علی گولی جس کے انتیجے کے اندر عمران اسماعیل کی شلوار میں سے پانچ پنٹ گولیاں نکلی تھی ٹیکنکلی پانچ گولیاں بڑی وجہ پانچ گولیاں لگیں اور شلوار میں آکے اور شلوار کوئی لوہے کی پہنی ہوگی یا کوئی فولاد کی موٹی پہنی ہوگی پانچ گولیاں تو عمران اسماعیل کی شلوار میں سے نکلی تھی نا بقول مہاتمہ عمران احمد خان نیازی کے تو پانچے گولیاں ادھروں نکلیاں نے ہاں باقی ہیں تھے پتہ نہیں کنیاں کنیاں گولیاں نکلیاں اوہ ہامندہ سے چٹھے تھے پتر جڑا ایم پی اے چیتے ہیں ہامندہ سے چٹھے کے پتر کی شلوار میں سے بائیس گولیاں نکلی تھی اسی کے بقول اور اسی کے اندر اس نے کہا تھا لیکن احمد چٹھا ٹھیک ہے لیکن وہ کہنا نہیں ہمارے دوستوں کے وہ وشتہ دار ہیں اس لیے کہنا نہیں لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے بعد عمران احمد خان نیازی صاحب جو تھے وہ کوئی بھی جو جسے کہنا چاہیے میڈیکو لیگل میڈیکو لیگل دیکھیں جہاں پہ بھی کوئی انسیڈٹ ہوتا ہے حادثہ ہوتا ہے تو سرکار نے ہر بڑے حسطال کے اندر تحصیل کی سطح پہ بھی اور زلے کی سطح کے اوپر بھی ایک آفیسر اپوائنٹ کیا ہوتا ہے جسے میڈیکو لیگل کہتے ہیں وہ واقعہ یا وہ حادثہ یا وہ زخم جس نے آگے عدالت کے اندر جانا ہو اس کا وہ رپورٹ لکھتا ہے عدالتی کنسمشن کے لیے عدالتی زبان کے اندر تو جب وہ رپورٹ لکھتا ہے تو وہ جا کے پھر وہاں پہ وہ رپورٹ چلتی ہے مرڈرز کے کیسز کے اندر سر پھٹ گیا کون نکل آیا اس طرح کے تمام مقدمات کے اندر میڈیکو لیگل افسر کی رپورٹ چلتی ہے کسی نجی حضرتال کے پھلے وہ آگا خان ہو یا شوقت خانم ہو اس کی رپورٹ عدالت کے اندر نہیں مانی جاتی یعنی کہ وہ افسر جو ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ سرکار کی طرف سے آتھرائز کیا جاتا ہے کہ یہ میڈیکل رپورٹ لکھے گا اچھا حکومت پنجاب کے اندر آپنی تھی ہاں ہم جا کے شوقت خانم میں لیٹ گئے اور میڈیکو لیگل افسر جنا ہسپٹل لاہور کا ڈاکٹر یاسمین راشد کے ذریعے طلب کیا گیا شوقت خانم کے اندر ایدی رپورٹ لے انہیں کہا میں انہوں معاینہ تھی کرنے دیو نا معاینہ نہیں کرنے دینا اور ایک شیشے دے اندروں ایک شیشہ لگا ایسی نے باہر دیوار تھے اور وہ دیکھو شیشے کے اندر سے انہوں نے کہا ہاں عمران کا لیٹا ہوا ہے ہاں جا درخواست لے گئے تانہوں پلستر لگا نظر نہیں آ رہے وہ پہنے جالی پلستر لا کے ایک چھوٹا بغزدہ مارے آیا کٹیا آدمی چھ مہینے کے ساتھ مہینے پھیڑ دا رہے اور وہ پلستر اترتا تھا تو مقاعدہ سوینئر کے طور پر اس پلستر کا جنائزہ لے کے جاتے تھے ہاں شیلا کے بائی فرینڈ جو تھے شیلا خاجہ سرا اس کے بائی فرینڈ جو تھے وہ بقاعدہ لے کے جاتے تھے وہ تصویریں آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائیں گی یار رینجر دے ڈاکٹرہ نے پھر ویکیا ہاں 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 رینجر دے ڈاکٹرہ نے ویکیا پھر کس طرح پھڑے آئے ایتھوں گیچی تو پھڑ کے گھڑی جو بایا جو سارا غیب ہو گئے پلستر شلستر سب غیب ہو گیا اوپ آئی جو ویلچیئر تھے اوپ آئی جو پلستر تھے جناب دوڑ کے جناب گھڑی جو آگے بہ گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ڈراما ہوا تھا اب اسی طرح کا ڈراما یہ ڈراما کوئین جو ہے یہ سٹیج کرنا چاہ رہی ہے کہ جو مجھے زہر دیا گیا پاہن سب تو پہلے اچھا اس وقت بھی اگر آپ کو یاد ہو تو ڈاکٹر فیصل سلطان نے میڈیا پہ آگے کہا تھا کہ عمران احمد خان نیازی کو کوئی گولی نہیں لگی اور ہڈی کے پاس سے تو بالکل بھی نہیں گزری چھرے لگے ہیں کچھ اور وہ بھی ہڈی سے دور ہیں یہ ڈاکٹر فیصل سلطان کا بیان ریکارڈ کے اوپر ہے اب پھر فیملی ڈاکٹر ڈاکٹر آسم یوسف اس کا نام ہے شوکت خانم کینسر کے اندر کام کرتا ہے اور اس نے کہا ہے کہ زہر فرانی کی کوئی علامت جو ہے وہ محترمہ ڈراما کوئین پنکی پیرنی بشرا بی بی کے اندر نہیں پائی جاتی تو ڈراما کوئین کو چونکہ ڈریکشن ہے کہ ڈراما کرنا ہے تو وہ ڈراما کرنے کے لیے جناب مجھے زہر دیا گیا ہے اچھا ویسے بی بی اید دسو یہ جو آپ کو زہر دیا گیا ہے یہ کس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے وہ ارسلان بیٹے نے پہلے جو تھا وہ تو گداری کے ساتھ منسلک کرنا تھا تو زہر کس کے ساتھ منسلک کرنا ہے انہوں نے کہا جی زہر دیتا گیا ہے اچھا اب اس کے اندر آ جاتے ہیں ظاہر ہے کہ میڈیکو لیگل بننا ہے تو میڈیکو لیگل بننا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ سرکار کا وہ والا میڈیکو لیگل افیسر موجود ہونا چاہیے تو پیمز کے میڈیکو لیگل افیسر صاحب نے معاینہ کیا ہے لیکن ساتھ میں شرطی کہ ہمارا ڈاکٹر بھی موجود ہوگا ہمارا ڈاکٹر ائرپورٹ دے گیا ہاں ڈاکٹر آسم یوسف جو ہے وہ ائرپورٹ دے گیا اور یہ فیملی فزیشن ہے بار کا نہیں ہے کیونکہ شوکت خانم ماں کا محال ہے نا باپ کا محال ہے نا شوکت خانم لوگوں سے زکاعتیں منگو خراتیں منگو اور اپنا علاج کری جاؤ یار ویسے کردار کردار کی بات ہوتی ہے نواز شریف نے گالیوں کھالی کردار کشی کروالی شریف میڈیکل سٹی کے اندر علاج نہیں کروائے وہ آج بھی لاہور میں ہوتے ہوئے اپنا علاج کروانے کے لیے اتفاق ہاؤسپٹل جاتے ہیں کیوں بھلا وہ کہتے ہیں کہ شریف میڈیکل سٹی ہماری زکاعت سے چلتا ہے تو کیا ہم اپنی زکاعت اپنے اوپر خرچ کر لیں بھئی ڈاکٹر سے کنسلٹینسی بھی نہیں لیتے ڈاکٹر سے ریفرل ضرور لیتے کیونکہ ان کا جو ذاتی موالج ہے اپنے ڈاکٹر صاحب جو ہیں بڑے پوپلے سے آدمی ہیں شائر وائٹ وہ جو ہیں اس کے سی ای او بھی ہیں شریف میڈیکل سٹی کے تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب فلان ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں فلان کو بلا لیتے ہیں یہ الرازی جو ہے اس پہ بھی میاں صاحب پچھلے دنوں پائے گئے اگر آپ کو یاد ہو وہاں پہ کوئی ٹیسٹ ویسٹ کروانے گئے تھے تو وہ اپنا ہسپیٹل وہاں وہ اپنی فنڈڈ ہسپیٹل میں علاج نہیں کرواتے ویسی اسے یہ لوگوں کی زکاةوں کا پیسہ لے کے اسے باپ کا مال سمجھ کے بیگم کا بھی پرسنل جناب ڈاکٹر وہاں سے اپنا بھی جا کے وہاں پہ جال سازی کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہوئے لیٹا رہا اب وہ چاہتا ہے کہ یہی جال سازی اس کی بیگم کے حوالے سے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے سانوں نہیں پتا ٹھیک ہے معاملہ جو ہے نا وہ ٹائٹل وہ پھر جو ڈس ہے تو وہ جناب اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بھی کیا جائے اس کے حوالے سے ریپورٹ سامنے آ گئی ہے اور ریپورٹ یہ ہے لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی اسد کیسد اور عمر ایوب صاحب نے پریس کانفرنس کھڑکا دی اور پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بشرا بی بی المروف پنکی پیرنی کو زہر دیا گیا ہے اوے ماما نہ ڈاکٹر مندھنڈے ہیں تو اڑا آپنا ابھی میڈیکل لیگل کی ریپورٹ آئی ہی نہیں ہے اور تم نے پہلے ہی فتوار یاری کر دیا اس کا مطلب ہے کہ پروپیگنڈے کے لیے انہوں نے سٹیج تیار کی ہے اس کام کے لیے کہ زہر دیا گیا ہے اور بس اب اس کے اکبر بندہ کیا کہہ سکتا ہے پروپیگنڈے کے لیے سٹیج تیار ہو گئی ہے کہ زہر دیا گیا ہے اور یہ اب اس کو چین کرنا شروع کر دیں گے اور یوں یہ جو ایک فالس پرسپشن ہے وہ جو ہے اس کو ایک ریالیٹی بنا کے پیش کر دیں گے پھر اس ریالیٹی کو آپ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر امپوز کر دیں آپ کسی اور کے اوپر امپوز کر دیں کیا خیال ہے چلیں آج سٹوڈیو دار مانکے کس طرح بیٹھا سامنے کیمرہ میں نے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی پی ٹی آئی کا حامی ہے کیونکہ میری اس ساری گفتگو کے دران بچارے کے موں کے اوپر ایسے سے تاثرات تھے کہ رہے رب کا نام اس لیے ایتھ ہی ختم کر دیں کسی کو اتنا زیادہ ٹارچر نہیں کرنا چاہیے ختم کر دیں اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بھی لوگ کے اندر پھر آجری ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کریں